پیارے بچوں آپ کو ایک سچے کہانی سنا ہوں بنگی اسرائیل کا ایک بہت گناہگار آدمی سخت گرمیوں کی دوپہر میں کسی جگہ سے گزران جنگل میں جو تو ایک عبادت بزار شخص ایک جگہ بیٹا ہوتا اور بادن تو اس پر سایا کر رہے تھے تو یہ بڑا متاثر ہوگی تو بہت اللہ کا نیک بندہ پہنچا ہوا نہیں ہے تو چلے اس کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تک کہ مجھے ہی بھرکت ملے تو یہ کریگاں میں بیٹھ گئے تو مجھے پریزگار آدمی تھے ان کو اچھا نہیں لگا لاغگوار گزرا اور حکار سے اس کو ہلکا جانتے ہیں گٹیا جانتے ہیں کہ میں ایسا نیک آدمی اور تو ایسا برا آدمی اور میرے بات کا بیٹھ گیا چل چل میرے بات نہیں بیٹھو تو وہ گناہگار جو بتا ہوں وہ اڑی ہے تو وہ چلا تو بادل اس نیک آدمی ہے وہ بریزگار آدمی کہ سر سے ہٹ کر اب اس کے سر پہ سایہ کرنے لگے اور اس وقت کے ایک نبی تھے علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا اور ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنے اپنی عمل نئے سرے سے چلو کرو کہ گناہگار کہ اچھے خیال نیک خیال کی وجہ سے اس کے سارے بنا ماف کر دی ہے گئے اور اس شخص نے جو بریزگار نے تک کب وہی نے پرائیڈ کیا اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی پیارے پیارے بچوں تسی کو بھی گھٹیاں نہیں سمجھنا چاہئے جیسے کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے شیار ہوتا ہے تو جو کم ہو شیار ہے اس کو لے گاہ اس کو جاتا نہیں ہے تو انہوں نے اس کو گھٹیاں سمجھا کہ میں میں اچھا ہوں یہ اچھا نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا چاہئے یہ سار تو تکمبر جو یہ بہت بری چیزیں اور اللہ پاک تکمبر کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ہاں کہ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر یعنی بہتر سمجھے اور دوسرے مسلمان کو مائنر سمجھے تو یہ تکمبر کہلاتا ہے اور تکمبر بہت بری چیز ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکمبر ہوگا اس جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کے بیارے پیر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکمبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چوٹیوں کی مانند اٹھائے جائے گا ہر جانب سے ان پر زلت تاری ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہاکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لبیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی انہیں دینت الخبال یعنی جہنم یقین پیپ پلائی جائے گی سید علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم